ہیلو نیئرز اینڈیئرز دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ لا میں انسٹرومنٹ کا مطلب کیا ہے ویسے جو کامل اس کا مطلب ہے عام طور پر تو ہم انسٹرومنٹ کہتے ہیں ٹولز کو ٹول کوئی بھی آلہ جو کسی کام کرنے میں مدد دے یا اگر ہم کہیں سنگنگ انسٹرومنٹ جو وائلن وغیرہ یہ سارے جو انسٹرومنٹ ہیں لیکن لا میں اس کا جو مطلب ہے تو وہ کچھ الگ ہے تو انسٹرومنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈاکیومنٹ کو سمجھیں گے ڈاکیومنٹ means anything that is used to record something تو کوئی بھی چیز جس کو ہم record کرنے کے لیے استعمال کریں پھر وہ کوئی paper بھی ہو سکتا ہے یا کسی tree کا جو ہے پتہ بھی ہو سکتا ہے یا ایسا کوئی جو پتھر بھی ہو سکتا ہے means جس پہ جو ہے وہ recording ہو کوئی چیز کو ایسی کوئی چیز جس کو ہم save کریں تو اس کو ہم کہیں گے ڈاکیومنٹ ڈاکیومنٹ میں اگر ہم addition کریں تو اس میں جو ویڈیو کوئی ہے یا آئیڈیو ہے وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے recorded جو کہیں evidence کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایسی کوئی چیز جو recorded ہو جو as a evidence ہو تو اس کو ہم ڈاکیومنٹ کہیں گے اب ہم آ جاتے ہیں instrument پہ it is a wider term of document document having rights and liabilities is called instrument تو وہ ڈاکیومنٹ جس کو rights اور liabilities یہ دونوں ہوں تو ان کو ہم کہیں گے instrument تو وہ ڈاکیومنٹ جو rights اور liabilities پہ مبنی ہو تو اس کو ہم لا لینگوج میں کہیں گے legal document اور instrument دوستو rights اور liabilities سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ legally enforceable ہوں document سیدھی سی بات ہے legal documents ہیں تو اگر وہ act جو اگر enforce نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو وہ right ہو کہ آپ court جا سکیں اور اس پہ عمل کروائیں liability means subject to legal action جس کے تحت آپ simply court جا سکیں آپ جو ہے وہ legal action لے سکیں یہ کچھ instrument یا جس کو ہم کہیں legal documents کے examples ہیں certificate یا اگر کوئی بانڈ ہے کوئی contact ہے اور notorial documents یہ سارے یہ instruments کہلاتے ہیں تو یہ documents اور اس قسم کے جو بھی documents ہیں وہ instrument کہلاتے ہیں کیونکہ یہ سارے rights اور liabilities پہ جو ہے وہ مبنی ہیں اگر کوئی بھی contact ہے تو اس پہ اگر ایک party تو عمل کر رہی ہے دوسری party اگر نہیں کر رہی تو ایک party جو ہے وہ دوسری کے قلاب court میں جا سکتی ہے اس کو right ہے تو یہ سارے instrument کہلاتے ہیں موسیقی موسیقی